بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم تیار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں نانس کی چین بیلز آج ہم آپ کو دہی بلے بنانے کا طریقہ بتائیں گے اور دہلی دن دہی برے بہت بڑے مشہور دہی بلے آپ کو دیکھیں گا اور آزمائیں گا یہ ہمارے پاس آدھا پروپ دہی ہے سو پچاس گرام مونکی دارو سو گرام ماشکی دال نمک کے چائے کی چمچ پیاز ایک درمیانہ ہے کماتر ایک درمیانہ کالی مکچی ایک چائے کی چمچی ہے یہ سارا ہم نے لکھاوا ہے اس میں اور تھوڑا سا دھنیا پدینہ ہے اور ہرے بیچے ہیں یہ دال مونگور چلی اس کی ماشکی ہم نے بھوگو دی تھی چار گھنٹے بھگی رہی ہے چار سے پانچ گھنٹے آپ نے بھوگو نہیں ہے اس کے بعد دہار کے اس کو ہم نے یہ بلینڈر میں ڈال دیا ہے یہ بلینڈ ہو گئی ہے یہ دانا دانا رہنا چاہیے اس کا اس کو بالکل فائن ٹیسٹ نہیں بننی چاہیے اگر یہ کبھی سخت ہو تو اس میں ایک چمت پانی کا ڈالنے لیکن زیادہ پتل ہونا بھی رہی ہے وہ ہم نے کر کے بلینڈ کر گئے ایک طرف اکھ لیا اب یہ دہی لے لیا ہے ہافکی جی دہی ہے اس میں ٹماٹر ڈالا ہے نمک ڈالا ہے ہاری مرچن ڈالی ہے اور یہ پیاز باریک باریک قطر پہ یہ ٹماٹر ڈال دیا تو یہ یہ کالی مرچی ہے ایک چاہ کی جمچی ہے دھنیا باریک قطر ہوا اور پدینہ ساتھی ہے یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا اچھا یہ جو ہم نے پیس بنایا ہے اس میں ہم نے بعد میں جب تلنے لگیں گے ہم نے دھائی بلے بنانے لگیں گے اس وقت اس میں ہم نے ایک چاہ کی چمچی اجوین کا پاورڈر کرش کیا ہوا اجوین ڈالنی ہے تو وہ شروع میں نہیں ڈالنی شروع میں ڈالنے سے وہ اس کے مکسر میں اتنا وہ نہیں آتا کیونکہ جب ہم چاہ پر چلاتے ہیں تو ہیٹ اپ ہو جاتا ہے ہیٹ اپ ہو کے مسالہ تو اس کی وہ اسل سمیل اور ٹیسٹ اس نے فرقا جاتا ہے آئیل گرم کر لیا ہم نے یہ اجوین ڈال لیا ہم نے اس کو مکس کر لیں گے اب یہ ہم نے چمچ کی وجہ سے نکال کے یہ چھوٹے بڑے آپ رکھ سکتے ہیں ہم نے درمیانے رکھے ہیں آپ بڑا چمچ لیلیں اور اس سے نکالتے جائیں یا وہ سانچا ساتھ ہے اس سے نکالتے جائیں آپ نے ایک چیز دیکھنے کے ہیٹ بالکل ہلکی ہونے چاہیے اس کو یہ ایک دفعہ آپ ڈالیں گے تو یہ پندرہ سے بیس منٹ پچیس منٹ میں پکنے چاہیے اگر آپ نے یہ تیز ہیٹ پر پکایا تو اس کے اندر کٹلیاں بن جائیں گی اور یہ اندر سے سخت ہو جائیں گے اور اندر یہ دیکھیں گے ہیٹ دیکھیں گے بلکل آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ اس طریقے کی ابھی آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو یہ ہیٹ آپ نے احسا ہے ہلکی ہیٹ پر کرتا ہے بیس سے پچیس منٹ لگیں گے ایک دفعہ آپ جو ڈالیں گے تو بیوز آپ ہمیں سب سائب کرنا نہ بھولیے گا سب سائب کیجئے گا ہمارا آپ کا تعلق بنا رہے آپ کے آپ سے ہم یہی توکو رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں ہماری حرامی ریکیو آپ کو ملتی رہے اور یہ دیکھیں اس کو پلٹنا ہے اس طریقے سے یہ پلٹتے جانا ہے پلٹ کے اس کے بعد یہ اچھا اس کے کلر کا آپ کو فکر نہیں کرنی ڈارک ہو رہا ہے یہ ہو گیا وہ آپ نے پانی میں ڈالنا ہے اس کو خمس گن بیس سے پچیس گنٹ آدھا فنٹہ پانی میں رکھنا ہے تو یہ جو ہے اس کا کلر بھی بلکل وہ ٹھیکہ پڑھیا گیا بلکل وہ کلر آیا میں آؤ فائٹ سے تو یہ اس طرح سے یہ دوبارہ میں ڈالنی ہے یہ رمضان کا مہین ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے زیادہ عبادت کریں یہ کھانے وغیرہ تو لگے رہتے ہیں زیادہ ان کا خیال کریں جنہیں نہیں ملتا جن کو جو پورا سالی روزہ رکھتے ہیں ایک قسم سے ایک طریقے سے ان کا پورا سالی روزہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا خیال رکھیں ایسے لوگوں بھی دیکھوال کریں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں تلاش کریں یہ ہماری سیکنڈ پورا ہے یہ ہم نے کمکیٹر ہے پھر اس کے اوپر ہم نے جو دہی اور مکچر بنایا ہے دہی کا اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ فلیم جو ہے نا یہ بلکل اتنا فلیم ہونا چاہیے یہ آپ پر فلیم دکھانے کے لیے یہ بلکل ہلکا فلیم ہونا چاہیے اور فرائی کا ایک بصول ہے کہ فرائی جو چیز ہوگی نا شروع میں ہیٹ اپ کیا ہوگا جو چاہتے ہیں تو اس کو لوگ فلیم پر آتنا ہوئے رکھنا پڑے تو یہ اس کو ہم نکال کے پانی میں ڈالتے جا رہے ہیں یہ پانی میں ڈال کے اس کو چھوڑ دیں گے جب تک یہ چوش نہیں لیتے پانی تو یہ کم از کم آدھے سے پورا گھنٹہ یا آپ گھنٹہ آپ جتنا مرضی آپ دیکھیں گے ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے ڈالے بھی ان کو پہلے کیسا ہوگی اس کو ایسے آپ نے مٹھی میں دبانا ہے مٹھی میں دبا کے اس کا پانی میں چوڑنا ہے اور اس کے بعد اس کو دونوں ہتھیلیوں میں رکھ کے دبانا ہے تو اس کے بعد رکھ کے ہی ہمارا یہ آگیا اوپر ہم نے جو دھئی بغیرہ ٹوماٹر سب کٹ کی ہمارے چارٹ مسئل آگیا تو بہت امید ہے آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہوگی اسے ٹرائی کیجئے گا اور اپنا اپنے پرسنوں کے رشتہوں کا خیال رکھیں ہمارے تو اس سے اللہ حافظ